ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرسافہ ہے بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے تو ایک نے اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور میں بھی اسے دیکھ لیا تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں وہ بکریاں لاتا ہے اور چراغاں میں چھوڑتا ہے اور آکے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے ایک دن خالہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے اب ایک دن تو کاتا دو دن کاتے لیکن برداشت نہیں ہوتا آکے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرسافہ کہنے لگے نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں نہیں جاؤ گا لیکن ایک بات تم میری مان لوں انہیں کہا کیا کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو سہی اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤ گا ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں ہم ہی بھر لی خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی لینا پڑے گا اس کی شرط پوری ہو جائے گی اب ابو کرسافہ اپنی ماں کو اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیس پر پہنچا کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے میری خالہ کیا بولتی ہے تو ابو کرسافہ کی خالہ نے بول کے کہا کہا مار اینہ مثلہ حاضر غجل زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی دے لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا سونے بند بندے نے او دی خا کے پا جیا کوئی نہیں او دی خا کے پا جیا اور عظم چشتی مرہوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات احسن وجہن ابو کے صافہ کتنا سونا چیرہ تھا کتنا سونا چیرہ تھا وَلَا أَنْكَا سَوْبَن اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا اور تیسری بات فرمایا وَلَا أَلْيَنَا قَلَامًا جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے اللہ اکبر اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھا شہد گلاب تے کھنڈ آکھا تینو نبیان دا میں لارا آکھا تیرے ہجر دوچ میں ہارا آکھا تو کہا ابو کسافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے صویرے آیا کر شام آیا کر دوپہر آیا کر تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا مکچند بدر شاہ متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلفت اکھ مخمور کھین ہن مد بھری دو عبرو کوس مثال دسن دو عبرو کوس جیتی نوک میجا دے تیر چھٹن لبان سرخ آکھا کے لال یمن چٹے دند موٹیدیاں ہن کریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری صنا مشتاک کھین کتھے جا لگے اللہ اکبر ابو کسافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے اب اس کی اپنی کہانی سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے اللہ اکبر کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا پھر کہا ابو کسافہ کیا کہوں لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے ایسا حسین تھا ایسا سونا تھا